اس وقت میجر روٹائر لطاسب ستیس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے پروگرام میں ابو شاہ مدید کہتے ہیں ستیس صاحب اب آ چکے آپ کا سپیکر بھی آ چکا سی ایم کا کب ڈیسائیٹ ہوگا سی ایم کب ویدی نیکس ٹو سی ڈیسائیٹ ہو جائے گا چوبیس گھنٹے کی محلت دی تھی اور اب دو تی دنی نور مانگی اگر ستیس صاحب سے پوچھو کہ اپنا پرسنل ذاتی ایجنڈا کیا ہے منشور کیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا تو آپ کس طرح سے عوام کی خدمت کریں دیکھیں میرا ہلکا جو ہے یہ پی پی سکس ہے مری کورٹی ستییں دو تحصیلیں ہیں اس میں اور میری بیسک ریکوریمنٹ تو یہ ہے کہ میں اس ایریے کے لوگوں کے مسائل حال کروں عمران خان کے وی ان کے مطابق پارٹی کے منشور کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں ایک بڑی چینج لے کے آئیں گے نیا پاکستان آپ کو دیکھنے میں ملے گا پاکستان ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور ہم پنجاب میں تبدیل لے کر آئیں گے تو پنجاب دو ہی سو میں بھی ڈوائیڈ کریں گے مطلب نیا سوہ بھی لے کر آئیں گے نیا صبح جنوبی پنجاب کا نیا صبح بنے گا انشاءاللہ ہماری حکومت میں ہی بنے گا فیل حال ہم جو ہے وہ پولیس میں رفام لائیں گے پولیس کو ڈیپ لٹی سائز کریں گے جس طرح سے ہم نے سراد میں کیا اور اس کے مطابق پولیس کو لے کر آگے چلیں گے اور پولیس انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کی پی کے میں کیایا ہے سراد میں کی پی کے میں ہم نے کیا ہے سراد اور کی پی کے پیلے ہی سراد تھا آپ کی پی کے ہے وہاں پہ ہم نے کیا ہے اور وہ بڑا افیکٹیو رہا اور یہ بات زبان زدہ عام ہے کہ واقعہ ہی پولیس کپی کے کی وہ ڈیپ لٹی سائز ہوئی ہے اور اس میں کسی قسم کی سیاسی میں داخلت نہیں رہی ایسے ہی یہاں بھی ہوگا اور یہ عوام کے خادم بن کے عوام کے لئے کام کریں گے بہت شکریہ ستی صاحب ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین آگے بھی بڑھتے ہیں اور اور بھی ارکانی اسمبلی سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان دھری کے انصاف کے رہنما لطیف نظر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کا تعلق فیصلہ بات سے ہے لاہور میں ایوان ہے لاہور میں پنجاب اسمبلی کا جو سیشن آپ یہاں پر اٹینڈ کرتے ہیں فیصلہ بات کی عوام نے آپ کو چنا ہے وہاں کے عوام کے آپ کے حلقے کے عوام کے مسائل کیا ہیں جو آپ اس عوام میں بیٹھ کے حل کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ویسے تو پورے پاکستان کے مسائل ہیں لیکن میرے حلقہ پی پی ایک سو چودہ فیصلہ بات خاص طور پر میں سمجھتا ہوں جو ہمارا لیڈر کا ویجن ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں ملک میں سب سے پہلے تو جو ضروری ہے وہ تعلیم اور صحت پر ہم کام کریں گے انشاء اللہ تعالی جو میرے حلقہ ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں پینے کا صاف پانی میں یہ اثر نہیں ہے فیصلہ بات کیونکہ ٹیکسٹائل سٹی کا شہر ہے تو وہاں کا پانی اتنا گندہ ہو چکا ہے کہ وہاں کے فیصلہ بات کا ہر شہری چوتھا شہری جو ہے وہ ہیپیٹیٹس کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کام ہونا چاہیے آج آپ نے دیکھا کافی شور تھا اور بدتمیزی بھی کی گئی ہے اپوزیشن کی جانت سے اس طرح کے ماحول میں کس طرح سے لیجسلیشن کریں گے کانون کس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات نہیں تھی آج سپیکر کا الیکشن تھا اور پہلا دن ہے تو سپیکر بھی جنہوں نے کنڈیکٹ کیا اس وقت ہاؤس کو تو وہ تو رانے اکبال صاحب بھی انہی کے سپیکر تھے ان کی موجودگی میں ہی بلکہ انہیں دو تین اعتراضات لگائے پہلے تو سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ موبائل فون جو ہے نا وہ کوئی بندہ ساتھ لے کے وہ ڈالنے نہ جائے تو وہ بھی ان کی جو جائز بات تھی وہ مان لی گی پھر اس کے بعد شور کرنے کا کوئی میرا خیال جواز نہیں بنتا تھا لیکن وہ میں نہ منو والی بات شاید ان کا ایک پینتی سال کا اقتدار ہے تو ان کو شاید آج برداشت نہیں تھا ہو رہا انشاءاللہ تعالی وہ آدھی ہو جائیں گے ناظرین آگے بھی بڑھتے ہیں مزید بھی ارکانی اسمبلی سے بات کرتے ہیں ناظرین مزفر گھڑ سے آن حمید ڈوگر صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ران ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر مزفر گھڑ سے عمام نے آپ کو الیکٹ کیا سیلیکٹ کیا ووٹ دیا آپ آگئے آپ اسمبلی میں آگئے آپ آگے کیا آپ کے پلانس ہیں آگے انشاءاللہ ہمارا ساؤت ہے پنجاب وہاں پہ کافی کام ہونے والے ہیں خاص طور پہ ایجوکیشن پہ ہیلتھ پہ کیونکہ وہ بیک ورڈ علاقہ ہے وہاں پہ ہیلتھ ایجوکیشن میں اتنے وہ نہیں ہے آپ انہیں لاہور اسلام آباد سے کمپیئر نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ صاف پانی کے بڑے مسائل ہیں ہمارے اور ہیلتھ کے حوالے سے انفراسٹرکچر کے حوالے سے یہ چیزیں ہمارے علاقے میں کام کرنے والی ہیں اور بہت ضرورت ہے ان کی لوگ آپ کے اوپر بھی یقین کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے اور یہی ہم نے جو ریپورٹنگ کی ہے وہ یہی کی ہے کہ نام اور شخصیت کے اوپر پاکستان تحریکہ انصاف کو ووٹ ملے ہیں آپ کے اوپر لوگ اتنا یقین کرتے ہیں لوگ یقین کرتے ہیں میرے مقابلے میں اپنا جو پندرہ سال سے ایم پی اے تھا وہ میرے سے ہار ہے اور میں پہلی دفعہ الیکٹ ہو کر آیا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے شخصیت کے حوالے سے شرافت کے حوالے سے لوگوں نے مجھے سیلیکٹ کی ہے اور ان کا میرے اوپر انہوں نے بہت بڑے اعتماد کا اظہار کی ہے میں کوشش کروں گا ان کے اعتماد پر اپنی پارٹی کی پالیسیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے کیونکہ ہمارا ویجن بھی یہی ہے امران خان کا کہ نیا پاکستان ہونا چاہیے تو ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے علاقے میں کام ہو اور بہتر انداز سے کام ہو ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے بہت شکریہ سر لاہور نیو سے بات کرنے کے لیے پرگرام ٹاپ شوری سے بات کرنے کے لیے رہنما کافلی خدیجہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ ہمیں ہماری نمائن دیاسین صاحب نے بھی جوائن کیا ہے حتیجہ بی بی آپ نے آج دیکھا کہ کس طرح سے نارے بازی کی گئی شدید عدی عمل کا آپ کو سامنا بھی کرنا پڑا اپوزیشن کا آج آپ کو بتا چل گیا کہ بھاری ایکسریت میں ایک جماعت ہے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے ان دماغ معاملات کو کس طرح سے ہینل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میلہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے قائل چودی پرویز علیہ صاحب کو اتنی بھاری ایکسریت سے کامیاب کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومتی بینچز کے علاوہ اپوزیشن بینچز نے بھی ان پہ جو ہے اعتماد کیا جو ووٹ جو ہیں سامنے آئے ہیں یعنی آپ فارور بلوک بنانے میں کامیاب ہو گئے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ چودی پرویز علیہ صاحب جو ہیں سیاست کے حوالے سے ان کے تجربے کے حوالے سے جو ان کا جو رویہ ہے شفقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اور بھی بہت مہربانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ بہت اچھے انداز میں اس سلسلے کو چلائیں گے میں آپ کو ہلکا سا یہ بتانا چاہوں گے کہ ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ پیشن بڑی سٹرونگ ہیں تو میرا کیونکہ یہ چوتھا تینیور بھی ہے الحمدللہ اور پچھلے تینیور میں ہم نے دیکھا تھا یہ ٹرائری بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے حکومتی بینچز پر بیٹھے تھے تو تب ہی ایسے ہی شور مچاتے تھے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انشاءاللہ چودری پرویز الائی صاحب اس کو بڑے اچھے انداز میں منصفانہ انداز میں اس کو ہنڈل بھی کریں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے یاسین صاحب آپ نے جو فور بلوک کی ابھی اندر باتیں سنی ہیں کیونکہ دو سو ایک ووٹ پڑا ہے چودری پرویز الائی صاحب کو اور وہ سپیکر منتقی بہت چکے ہیں اور سی پر بھی بیٹھ چکے ہیں تو یہ کاف لیگ نے یہ چکر چلایا یا پھر پاکستان تحریکین صاحب میں نہیں میں سمدھر یہ چودری پرویز الائی جو ہیں وہ چونکہ بہت سیزنڈ اور بہت سیاست دان ہیں وہ اس سے پہلے اسی ہیوان کے سپیکری برائے چکے ہیں اسی پنجاب کے وزیریاں برائے چکے ہیں ان کے تعلقات کیونکہ بہت زیادہ ہیں ان میں اکثر و بیستر وہی لوگ ہیں جو پہلے کاف لیگ میں تھے بعد مختلف جماعتوں میں گئے انہوں نے پرانے تعلقات کیش کیے اور انہوں نے خانہ ہی ان سے رابطہ کیے گئے اور بڑی دیل سے وہ رابطے میں تھے آج وہ سامنے آ گیا کہ انہوں نے کیش کیا اور نون لیگ کے کافی ووٹ توڑ لیے اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ جو نون لیگ کے ووٹ ادھر آئے ہیں کہ وہ فارو بلاک کی طرف گامزن ضرور ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر پانچ سال میں کچھ نہ کچھ نہ ہو کچھ نہ کوئی ضرور ہوگا یہ مختلف طریقہ نصاف کے بہت بڑے بڑے نام میں وہ ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں اگر انہوں نے نون لیگ کو کمزور کرنا ہے تو اس طرح کے سیاسی طور پر یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے سیاسی حربے جو ہیں وہ استعمال کر کے اگلے آنے والے الیکشن میں کیونکہ ابھی تو ہم اس الیکشن سے ہی نبتے ہیں اور اگلے آنے والے الیکشن میں مزید کمزور دیکھتی ہیں باکستان مسلمی ملک نون کو جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ چاند مہینوں میں ہی دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ جس وقت آپ یہ دیکھیں گے عوام کو اور ان میمبرز کو خود پتہ لے گا کہ صحیح معنوں میں جو ہے ملک ترقی کی طرح گامزن ہو چکا ہے اور انشاءاللہ پھر یہ سارے ہی خود انشاءاللہ تعالیٰ کی حکم سے جو ہے یہ آ جائیں گے انشاءاللہ جن کو جو ہے وطن عزیز کی عزت پیاری ہے جن کو اپنی عوام سے محبت ہے کیونکہ اس وقت عوام بہت پسیوی ہے اور اس کو بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ نے بات کہ عوام بہت پسیوی ہے تو ابھی ہم لوگ نے جب اور بھی رہنماؤں سے ہاں پہ بات کی ناسین صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ بل پاس کروالی جاتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن کہاں ہے تو ابھی بھی وہی روایت رہے گی عوام کی نہیں ابھی تو بل پاس کرونا یہ بہت مشکل ہے پہلے جیسے اب یہ احمد نہیں رہی پہلے جیسے عوام نہیں ہے اب انہیں کوئی بل پاس کرنا ہے کوئی مرضیوری کوئی قرارداد پاس کرنا نہیں اس کے لئے بڑے پاپٹ بیلنے پڑے گے وہ چیز نہیں رہی ہے بلکہ ان کو ایسے حلوانا سمجھیں یہ ان کے لئے بھی جتنی ان کے جتنی نون لیگ کے لئے مشکلات ہیں اتنی تحریکی انسار اور کاف لیگ کے جو اتحاد ان کے لئے بھی بڑی مشکلات ہیں یہ نون لیگ کے لئے بڑا ٹف ٹائم دے گی اس سے پہلے شاید اتنا ٹف ٹائم کسی کو نہ دیا گیا جتنا ان کو ملنے والا ہے یہ اس کو پیشن نظر رکھیں چیز کو کیسے اس ٹف ٹائم کو کیسے نمٹائیں گے آپ انچاللہ الحمدللہ پورا یقین ہے ہمیں اور سب سے بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی کفور و رحیم ہے وہی رستے بھی بنائے گی یہ رستہ بھی اس کی ذات نہیں بنایا ہے اور میں نے آج جس وقت ووٹ ڈالا تو ہر کوئی نعرے لگا رہا تھا کوئی کس کا کوئی کس کا تو میں نے ووٹ ڈال کے میں نے کہا اللہ اکبر یہ اس کی ذات ہے جب آج یہ پانسہ پلٹ گیا ہے وہ ادھر بیٹھے ہیں اور ہم ادھر بیٹھے ہیں اور یہی بات ہم کو سمجھاتے رہتے ہیں جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس حد تک نہ جائیں اس حد تک نہ جائیں کل کل آپ کو بھی اس جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا اور آج وہ وقت آگیا کیا کوئی آپ کو وزارتیں بھی مل رہی کتنی کو بادہ کیا کچھ نہ کچھ تھوڑے سے پروائنٹر کریں گی نہیں جی مجھے سوالے سے کچھ بھی نہیں بتا ہماری لیڈرشپ کو پتا ہے جو بھی تیہ ہوگا لیکن ہمارے لیے تو بس یہی بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے لیڈر چودی پر ریز علی صاحب آرچ سپیکر کی کرسی پہ بہت شکریہ خدیجہ بھی بھی ہم سے بات کرنے کے لیے کچھ عام سوال یاسین ملک صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے یاسین ملک صاحب سپیکر بھی آگئے ہیں ڈپری سپیکر بھی آگئے ہیں پنجاب کو مل گئے دونوں سیٹس فل ہو گئی ہیں اب سی ایم کا کیا اب بالکل یہ آخری مرحلہ ہے اس کے بعد تو پھر قومت کا سلسلہ چل پڑے گا اب یہ آخری مرحلہ میں صرف وزیر اعلیٰ کر رہ گیا ہے وزیر اعلیٰ ایک تو یہ کہ پہلے وزیر اعلیٰ ابھی تک تحریکین صاحب نے فائنل کیا ہی نہیں کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا چاند ایک نام ہیں جیسے علیم خان ہے میاں اسلام اکبال ہیں ایک دو اور ہیں تو کوئی ان میں سے ہوگا جو بھی ہوگا لیکن ابھی ڈیٹ بھی اس طرح فائنل نہیں ہو رہی کہ چونکہ وزیر اعلیٰ نے سترہ کو حلف لینا ہے سترہ کو انتخاب ان کا ٹھارہ کو ان کو حلف ہے اور میں بھی کہ یہاں جو وزیر اعلیٰ اس کا انیس تک چلا جائے انیس کا زیادہ کہا جا رہا ہے انیس گرس کو اگر کوئی اور مسئلوف اتنا ہوئی تو انیس گرس کو ویسے تو اتوار آ رہا اس دن انیس گرس کو ناظرین آج آپ نے دیکھا ہم نے بیشتر ارکان ایساملی سے آپ کی ملاقات کروائی چاہے ان کا تعلق کاف لیگ سے ہو چاہے پاکستان دھریکہ انصاف سے ہو چاہے ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو اگر یہ تو کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا ویجن ہے ننمیسک برادری بھی تھی جن میں مسیحی برادری بھی تھی اب وہ کیا کیا منچور لے کر اور کیا کیا زیادتی ترجیحات لے کر آپ کے سامنے آئیں گے یہ باتیں آپ نے جانی ہیں آج کی ٹاپ سوری سے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پاہندابا